روکھیں پیمبر کے سامنے دن صدقہ لے رہا ہے شہدین کے نور کا شب دھیک مانیے ظلف موامبر کے سامنے محشر میں کس کو ڈھونڈتے ہوئے آسیوں ہوگا حساب شافع محشر کے سامنے محشر میں کس کو ڈھونڈتے ہوئے آسیوں ہوگا حساب شافع محشر کے سامنے آئیے حضرات بلا تاخیب میں آپ کے سامنے خوبصورت و نظامت کے لئے حضرت حافظ و قاری چمیل اختر صاحب کی بلا کو آپ کے حوالے کرو خوبصورت مجھ سے زیادہ مقبول مجھ سے زیادہ مشہور ہم سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور ہم سے زیادہ خوبصورت قسمت اگر کسی کے پاس ہے تو اس لہجے کا نام حضرت نقیب اہل سنت مولانا چمیل اختر صاحب کی بلا کہتے ہیں بلا تاخیر آپ نعرہ لگائیں اور ان کو اپنے قریب بلالے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت بسلک عالی حضرت حضرت حافظ و قاری جمیل اختر صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت ممبر پاک پر تشریف فرما علماء ملتی سلامیہ شعراء سلام جلسے پاک پر تشریف فرما قابل اقدر بزرگوں اور دوستوں عزیز نون حالو السلام علیکم حضرت اگر مجھ سے آپ ناراض نہیں ہیں میں نے بڑی بحبت سے سلام عقیدت پیش کی ہے کیا ہے لہٰذا آپ مکمل محبت کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے سناخانِ رسول جلوے شانِ خدا ہے جلوے شانِ رسول اہل سنت جو یہاں بیٹھے ہیں بزمِ نور میں ہو قیامت میں الہی زیرِ دعوانِ رسول اہلِ سنت جو یہاں بیٹھے ہیں بزمِ نور میں ہو قیامت میں الہی زیرِ دعوانِ رسول حضرات حضرات نے پورے رنگ کا پرکھن کو یہ بتانے کا کوشش آپ نے کیا ہے اور آپ نے مزاج ایک دیا ہے کہ جلسے اور طرح کے پروگرام تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ہمارے اس علاقہ میں علاقے میں کبھی بھی ناتیا مشہرہ کا پروگرام نہیں ہوا ہے حضرت اللہ مولانا محمود صاحب قبلہ نے آغاز کیا ہے اور آپ نے مزاج دیا ہے ماشاءاللہ اور پورے ہندوستان کہ آج مکمل دیل و دماغ فکر و نظر حضرت اللہ مولانا محمود صاحب قبلہ نے ایک ساتھ ایک اسٹیج پر اکٹھا کیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت اللہ مولانا محمود صاحب قبلہ کہ گھر میں مکان میں دکان میں کھٹ میں کھلیان میں برکتوں کا ظہور فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ عمر درازی عطا فرمائے میں اس طرح دعا کرتا ہوں کہ اداسیوں میں بھی یہ چہرہ کھلا کھلا ہی رہے دعا کرو کہ یہ پودا ہرہ بھرا ہی رہے یہ آرزو ہے پرندہ میرے خیالوں کا نبی کے روزے کی جالی کو چومتا ہی رہے حضرت مولانا صاحب محصول سے میں نے کہا حضرت بہت ساری خوشیاں اکٹھا ہیں جیسے نیا مکان بنا میں نے نیا مکان کے افتتاح کے موقع دوسرا یہ کہ خط نئے مسنونہ کا موقع تیسرا یہ کہ عقیقہ کا ماشاءاللہ خوبصورت موقع پر یہ ناتیہ مشہارہ کے احتمام کیا میں نے کہا کسی اور پروگرام کا انعقاد آپ کر لیتے تو انہوں نے کہا میں بتاؤں کہا آپ کہیے کیا کہنا چاہتے تو انہوں نے کیا کہا تھا محبت سے بول دے سبحان اللہ کہ دل و نظر کو مدینہ کا نور کافی ہے میرے لیے یہی ناتے حضور کافی ہے محبت سے دل و نظر کو مدینہ کا نور کافی ہے میرے لیے یہی ناتے حضور کافی ہے اور تمام عالم امکام روشنی کے لیے قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے تمام عالم امکام روشنی کے لیے قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے اور انہوں نے کہا کہ جمیل اختر میں کیا بتاؤں ارے یہ تمام تر جو گیاوی ماشاءاللہ اور مطلب منظر اور جناب جوہر اور ماشاءاللہ کیسے کیسے یہاں جوہر موجود ہیں یہ سب تو نات پڑھتے ہی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ زمین و آسمہ خرشید و اختر نات پڑھتے ہیں نبی کی شان میں دریاں سمندر نات پڑھتے ہیں محبت سے پورا مجمع نبی کی محبت میں ایک بار دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بول دے یا رسول اللہ زمین و آسمہ خرشید و اختر نات پڑھتے ہیں نبی کی شان میں دریاں سمندر نات پڑھتے ہیں اور کیا کرتا تھا جو انکار آقا کی رسالت کا اسی بوجہ لے کے مٹھی میں کنکرنات پڑتے ہیں کیا کرتا تھا انکار جو آقا کی رسالت کا اسی بوجہ لے کے مٹھی میں کنکرنات پڑتے ہیں حضرات میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے نقبہ اور شورہ موجود ہیں اور انہی نقبہ میں خصوصیت کے ساتھ کہ انہوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جب ایمانی روح جب بیمار ہونے لگے تو طبیب عالم طبیب کو استعمال کر لیا جائے گا اور جب جذبہ اور حوصلہ جب بست ہونے لگے گا حضرت جمال اختر کو میں استعمال کر لوں گا ماشاءاللہ اور بہت سارے یہاں پر خوبصورت چہرے موجود ہیں جو یہ کے بعدی گرے آپ ان سے قصب فیض کریں گے ماشاءاللہ تو آپ دیکھیں کیا اب ہم مکمل تاخیر نہ کرتے ہیں حضرت شاعر اسلام حضرت حافظ وقاری غلام نبی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑی عدب کے ساتھ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ یارب رسول پاک کا روزہ دکھائیے ہم درد کے ماروں کو بھی طبعہ بولائیے ارے آقا یہاں موجود ہیں ایمان ہے میرا سب یارسول اللہ کا نعرہ لگائیے اور قسم خدا کی بگنے ہوئے بن جائیں گے سب کام دوستو مشکل میں آقا کو ذرا دل سے بکاریے اور اشاک کر رہے ہیں تقاضہ یہ بار بار غلام نبی رسول پاک کی ناتے سورائے ہیں یہ بات ہے کیا بات ہے باشا اللہ برادرانی ملت محجز سامین اکرام مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مہمان رون کے اسٹیج علماء اکرام مشورہ اجام تمام حاجین المجلس در و درہ سے بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ سلام کا جواب دے رہے ہیں کہے بجے تک آپ کی کیے گا ہے کوئی اندازہ سلام کا جواب سے پتا چلتا ہے کہ جہادہ دیر کے مہمان آپ نہیں ہیں لیکن اب میں کھڑا ہو گیا ہوں آپ کیسے نہیں ٹھکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناؤنسر ایک نہیں ہیں ہم گن نہیں پا رہے ہیں کچھ لوگوں کا نام نہیں آتا یہ اللہ کا خاص کرم ہے آج کے اس مشاہرے کے پروگرام میں کیا بات ہے غلام نبی نات پڑھنے کے لئے نہیں آپ کو بیدار کرنے کے لئے حاضرہ ہے پنڈال سجانے والے تھوڑا سا گلتی کیے ہیں کہ بیچ میں راستہ نہیں چھوڑے ہیں اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے نام پر روپیہ نچھاور کر دیتے ہیں آنے کا جگہ چاہیے وہ جگہ نہیں ہے لیکن خیر ہو کوسیز کریں گے آپ لوگ راستہ کو تھوڑا سا کلیر کر دیجئے گا دیکھیں رنگ کا والے تمام حجرات نبی کے نام پر نچھاور کرتے ہیں تھوڑا سا راستہ کلیر کیجئے گا بلند واسے پورے مجبعہ ایک برتبہ دروش شریف پڑھئے اہلِ اسٹے سے خصوصی توجہ کیا بات ہے آواز آپ کی بڑھ سکتی ہے تھوڑا سا بڑھائیے تو بولیے اور بلند واسے بولیے کون روتا ہے آن کا کسی کے کون روتا ہے آن کا کسی کے لیے کون روتا ہے آن کا کسی کے لیے کون روتا ہے آن کا کسی کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے باشا اللہ سبحان اللہ اور یہ دوسرا سیر یہ شیر میں سرکار دو عالم کا موجیجہ سماتھ فرمائیں موجزہ میرے آن کا کمشہور کیا بات ہے ہاتھ اٹھا کر کے بول دیجئے سبحان اللہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے مجل کے بلند نواز کر کے بولیے سبحان اللہ موجزہ میرے آن کا کمشہور موجزہ میرے آن کا کمشہور ہے موجزہ میرے آن کا کمشہور ہے دوبا سورج نکالا موجزہ میرے آن کا کمشہور ہے کمشہور ہے موجزہ میرے آن کا کمشہور ہے کا کسی کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر تو سبی نبی کی شان میں سب شیر لکھی جاتی ہے لیکن کچھ شیر وزنی ہو علماء اکرام سے خصوصی توجہ چاہوں گا بلندوہ سے پورے مجمع زندگی کے محل میں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و صفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و حریب سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شیر سمات فرمائے تمنہ دل میں غیئے میرے سرکار ہو جائے میرے سرکار ہو جائے کیا بات ہے جلسہ میں آئے جلسہ میں تو چھلتا ہوا بجبہ ہونا چاہیے بلندوہ سے بھولئے تمنہ دل میں آئے اے میرے سرکار ہو جائے میرے سرکار زندہ بات ہے تمنہ دل میں آئے تمنہ دل میں آئے اے میرے سرکار ہو جائے دم نکلنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت دم نکلنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے کہ ہاں دیدار ہو جائے اور دوسرا شیر آپ میرے رات تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص سمات فرمائے تو ٹکیہ بھی جائے سکتنس کا کچھ نہیں ہے یہ دوسرا شیر علماء کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں سمات پرمائے بہت اندر شیر پیس کر رہا ہوں پیس کی ایک مرتبہ سارے لوگ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری ماں نے پلا کر دودھ سب کی ماں نے پلا کر دودھ کیا بات ہے بولیے میری ماں نے پلا کر دودھ مجھ کو یہ دعا دی ہے مجھ کو یہ دعا دی کیا بات ہے میری ماں نے پلا کر دودھ مجھ کو یہ دعا دی ہے میری ماں نے پلا کر دودھ مجھ کو یہ دعا دی ہے یہ دعا دی ہے میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے کہ ہم مختار ہو جائے مجھ کو یہ دعا دی ہے بیٹا غلام احمد مختار لوگ جائے صرف نقیب لوگوں کے حوالے سے یہ عقیدہ کشیر پیس کر رہا ہوں ماشاءاللہ جلدی سے ہے جیگہ نا کہیں کہ بچنے والے ماشاءاللہ عقیدہ کشیر سمات میرا بیٹا احمد مختار ہو جائے یہاں مختار ہو جائے میری ماں نے پلا کر دودھ مجھ کو یہ گواہ دی ہے بولیے میری ماں نے پلا کر دودھ مجھ کو یہ دعا دی ہے میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے کہ ہم مختار ہو جائے اور عقیدہ کشیر کیا بات ہے کبھی کبھی تا آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی بہت دینوں کے بعد ایک جلسہ میں لے جیسے آپ لوگ ملے اس لئے خصوصی دعا دیجئے گا اور یہ عقیدہ کشیر بلندوا سے بولیے وہاں بھی کی فنسی کستی کیا بات ہے وہاں بھی کی فنسی کستی بولیے وہاں بھی کی فنسی کستی یہ سنی دیکھ کے بولا یہ سنی دیکھ وہاں بھی کی فنسی کستی یہ سنی دیکھ کے بولا وہاں بھی کی فنسی کستی یہ سنی دیکھ کے بولا نبی کا نام لے پگلے بولیے بولیے بہ 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 نبی کا نام لے پگلے نبی کا نام لے پگلے تو کستی پار ہو جائے تو کستی پار ہو جائے نبی کا نام لے پگلے تو کستی پار ہو جائے تو کستی پار ہو جائے نار دو جخ سے بچانے آ نار دو جخ سے بچانے آ گئے کہ نار دو جخ سے بچانے نار دو جخ سے بچانے آ گئے مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے نار دو جخ سے بچانے آ گئے اور یہ بھی شیر بطور خاص اس کے لئے سماعت فرمائے ماشاءاللہ بیٹی ہے جلہ تو دعا دیجئے دوسرا سیر پڑھنا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے بے قسم بے باؤں کو میرے بے قسم بے باؤں کو میرے نبی اپنے سینے سے لگانے آ گئے اپنے سینے سے لگانے آ گئے نار دو جخ سے بتانے آ گئے اور خیامت کا منظر کو جینب رکھئے حضرت صرف دو ہی شیر بٹا ہے یہ آخری شیر اب پڑھنا ہے بطور خاص سماعت فرمائے کہ گرمی ہے محشر کا مجھ کو درے نہیں نوری چادر میں چھپانے آ گئے نوری چادر میں چھپانے آ گئے مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے آخری شیر کربلا کے حوالے سے آپ تک پوچھا رہا ہوں سماعت فرمائیے کربلا میں کہہ دیا شبیر کہ کربلا میں کہہ دیا شبیر نے دین نانا کا بچانے آ گئے دین نانا کا بچانے آ گئے مصطفیٰ جنت دلانیا مصطفیٰ جنت دلانیا